عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اپنے چینل بی بی جان کی دنیا پر خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو اور آپ سب یقیناً اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشیاں سمیٹ رہے ہوں گے اور سمیٹتے رہیں آمین سمب آمین یہاں بس جگنو اور جھمل کے کام دیکھیں ان کو بڑی بول چھوٹی بول ہر بول لا کر دے دی ہے شاہ جی نے کہ بس یہ دیکھیں ان کے کام آپ بس آج کل تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور جھمل اس سے کھیل رہی ہے سارے کام کر رہی ہے سارا دن مجھے تو اسی طرح ہی ہو جاتا ان کے ساتھ اس طرح یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ان کی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہوئے اتنا مزا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ گھر میں لیمون فریج میں پڑا پڑا یہ خوش ہو گیا تھا میں نے کہا چلے میں ایک میں نے ریسپی دیکھی تھی کہ اس میں نہ آپ یہ اس کو ڈرائے کر کے رکھ لیں لیکن نہ وہ ہمارے جھل مل کے ہتے چڑ گیا اور اس نے بال بنا لی اور وہ اس سے کھیل رہی ہے میں نے کہا جتنے خود ہے نہ اتتے اس نے بال لیا اور ہم ہستے بھی جا رہے تھے اور اتنی یہ کھیلتے ہیں اکیلی اور یہ اکیلی کھیلتے بھی مجھے اس لیے بھی اچھی لگتی ہے کہ دیکھیں اپنے دنیا میں مست اس کو نے فکر کیا ہے کیا نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے خود کھیلا اور پھر آرام سے تھکھار کے سو گئے میں کہتا ہوں انسان کو ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جو ہم ادھر ادھر کی فکریں رکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا کوئی کیا کہے گا کہ نہیں بس اپنے دنیا میں مست رہو مگن رہو یہاں پہ اب بن رہی ہے کھیر الحمدللہ صبح کوئی دل فطر ہے ہم سب مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے گھروں میں ہسے خوشی اپنی فیملی کے ساتھ عید منائیں گے آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں یوں ہی ہمارے دسترخانوں کو آباد رکھے صحت اور درستی دے تو میں نے کہا چلے میں چھوٹا سا آپ سے یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں رات کو ہی بنا لیتی ہوں میرا خیال ہے ہر کو ہی رات کو ہی بنا لیتا ہوں کیونکہ اگلے دن تو اتنا ٹائم کا ملنا ذرا مشکل ہو رہتا ہے پھر ظاہر ہے ماشاءاللہ فیملی ملنا ملانا آنا جانا آپ کو پتہ یہی دوتے دن گیدرگ میں اسے ترین وقت گزر جاتا ہے میٹھے عیدہ عید الفطر اور اپنے یہ فیملی میمبرز کو کیسے بھول سکتے ہیں ابھی ہم سب مومیٹھا کر رہے تھے ابھی یہ عید الفطر کی نماز ادا کر کے آئے تھے تو یہ دیکھیں پھر ان کو بھی ہم نے ڈالا ان یہ بھی مومیٹھا کر رہے ہیں اور میری طرف سے آپ سب کو بھی عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب کریں اور اس دفعہ یہ ولی ایٹ سپیشل اس لیے بھی ہے کہ ہمارے دو فیملی میمبرز بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھیر کھا رہے ہیں شیر خرمہ کھا رہے ہیں یہ میں اپنی خالہ پر ایٹ ملنے کے لئے آئے ہوں یہ میرے خالہ نہیں ہے یہ نیچے فیکٹری ہے یہ نیچے اسکپل ہے کیونکہ سبن بجری کا کام ہے تو یہ ان کے بھوڑے کا دی یہ ان لوگوں کے اپنے ہی ہیں کیونکہ یہ سامان وغیرہ لے کر جاتے ہیں دات پہ تو یہ بیچارہ ہمیں بڑے عبور سے دیکھنا تھا میں نے کہا اس کو بھی اس کو بھی اتنے بارک کیا دوں بیچارہ دیکھنا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے صبح سے کسی نے کچھ نہیں کہا ایک بارک گھوڑے بھی آ میرے بیٹے کو نہ بڑی فکر رہتی ہے تو بیٹا میرا پانی لے کر آیا تو یہ گھوڑے نے اتنا پانی پیا تو بس میرے ہزبن کو بھی بچوں کو سب کو بہت رہتا ہے ان چیزوں کا کہ خیال رکھیں خیال رکھنا بھی چاہیے میری خالہ کا گھر جو ہے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ہے کیونکہ نیچے جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا کام ہے سیمٹ بجری کا جو بھی ان کا ہے حساب کتاب تو یہ دیکھیں پھر میں اپنے خالہ کے گھر جا رہی ہوں میں ان کا وہاں جا کے ان کو عید مبارک کہتے ہوں پانہ روزانہ تو گھر سے ٹائم نکلنا مشکل ہے وہاں پہ انہوں نے یہ کوکٹیل رکھے ہوئے ہیں مٹھوں رکھا ہوئے اتنے پیارے لگتے ہیں یہ بولتے ہوئے انہیں سے رونک لگی ہوئی ہے ان کے گھر میں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ آپ آگے جا کے دیکھے گا یہ بولے کا بھی یہ تو میرے جگنو اور جھل ملے ہے نا آشکل تو مجھے ہر جانور کا بچہ جو ہے نا ہر پرندے کا بچہ ہے پتہ نہیں جگنو اور جھل مل کی شکل نظر آتی ہے کتنے دنوں کہے بھائی جی اچھا ماشاءاللہ ہاں جی چونو مونو ننیشی جان اور یہ آپ میہ میٹو کو دیکھیں جہاں جہاں میرے خالہ ہوں گی تو وہاں وہاں یہ ساتھ ساتھ ان کے جائے گا اور بولتا رہے گا اب وہ آواز ہی نکالے گا ان کی گھر میں تو ماشاءاللہ کوکٹیل کی اتنی رونک لگی ہوئی ہے جو میرے خالوں ہیں وہ میرے چچا بھی ہیں تو لیکن جتنے بھی نیا ہم سارے ان کو بھائی جی ہی کہتے ہیں شروع سے تو وہ ہم یہی ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جی آپ کے گھر میں تو رونک لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں انہوں نے ان کے پر کار دی ہوئے ہیں اور یہ نیچے نیچے ہی ان کے پاس پھرتے رہتے ہیں اور انہی سے ان کی گھر میں رونک ہے کیونکہ جو میرے خالہ اور خالوں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی یہ اسی کے باتیں ہیں اسی کا کرم ہیں اسی کے فیصلے ہیں انسان تو بے بس ہے تو انہوں نے اپنے گھر میں نہ اب یہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہیں سے دل لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ دنوں نماز تحدد گزار ہیں اور ساتھ یاد یہ ان چیتوں سے بھی ماشاءاللہ سارا دن بس رونک لگی رہتی ہے ان کو بلکہ میرے خالہ کی تو طبیعت بھی آج کل صحیح نہیں رہتی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ جو میرے خالوں ہیں وہ دکھا رہے تھے کہ کوکٹیل نے بالکل ایک وائٹ کلر کا بچا دیا اگر آپ کو نظر آجائے اور میرا کیمرہ آپ کو دکھا پائے تو اتنا یہ خوبصورت بالکل سنو میں نے کہا واہ میں نے کہا بیٹا یہ تو سنو مین مجھے لگ رہا اتنا پیارا اور نیچے چلتے ہوئے اور میں ڈر بھی رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ سامنے بھی آ گیا اور میں اتنا ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے کیونکہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے ان چیزوں سے بچپن سے ہی لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے تو ان کی گھر میں بہت پرند تھے بہت زیادہ لیکن اب جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ گئی ہے ان کی کیر بھی چاہیے تو اتنی کیر نہیں کر سکتے لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ کافی ان کے گھر میں رونک ہے اور یہ چیزیں ہیں بس سارا دن دونوں میں ابھی بھی میرے خالہ خالو انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں پہلے تو خرگوش کے بچے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے پاس تھی جب ہم واپس اپنے گھر آ رہے تھے تو یہ دیکھیں یہ ایک صاحب بہادر جی جو کہ آرام سے گھوڑے پہ گھوڑ سواری کر رہے تھے میں نے کہا واجی وہاں ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل سے عید منا رہا ہے اور جب میں گھر واپس آئی تو میرے شاہ جی نے یہ دیکھے یہ بوگن بیل ہم نے پودے میں ہی لگائی ہوئی ہے تو اس نے اپنے پھول دیئے ہوئے تھے تو میں نے یہ بنایا مجھے اتنا پیارا یہ نظارہ لگا میں نے کہا آج عید ہے تو دیکھیں میں آپ کو اپنے یہ پھول بھی دکھاتی ہوں اور جب گھر آئے اور یہ جبنو اور جھلبل کو دیکھیں اس یوزول ان کی نئی نئی شرارتیں نئی نئی مستیاں نئی نئی ان کے نخریں یہ دیکھیں اور یہ جھلبل جو ہے میں کرتی ہے نیچے نیچے کیسے بیٹھیں گے کوٹے کیسے ہوں ایک پکڑے دونوں پکڑے بھئی ہمیں کو چھٹا دے دیا چھٹا یہ دیکھیں ہمیں سو بار دیا ہزار ملے بھی یہی کہا ہے اہم سوار اٹھایا ہم نے ایسے بھی دو سو بار دیا ایسے بھی دو ساتھ آ رہے ہیں اٹھ نو دس جیسے تو بھی جن دس نوڑا لیکن اپنی محبت سے آپ نے پوچھا سو 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 دے دو سب سے بلد ہے سب سے پہلے دو لہ رہے ہیں ہاں جی سب سے پہلے پامائے ہیں لو جی لہ رہے ہیں پیچھے بٹھے سلام کرو ہاں جی نارجن سے پیار کرو دعائیں لو چلیں آمین اللہ کر burnout اور اسheldی کے لیے ساکر میں آئی کی ساکر میں آئی کی یہ کیسی تاریخ ہے بھر ہاں جی اور اسمíllا٥ آگے لئے گیا اور JOHN حروں میں آگے ہم حروم ہے 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 ہم ہے جو امی ہم ہے شکری ہے ہماریوں نے کچک نہیں پیرہے بہت شکریہ آپ کا چارا اور بچہ ایلی بچہ کیا بچہ لو میں تو رہ گیا ہو 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 آپ کو آپ پہنمے ملے شکریہ بچہ بتو بہجی بہ بہجی بہ چرہ جی چرہ جی بہجی بہ بہجی بہ ٹھائیلینڈ سانس بچہ ٹپرس یہ کتنے ہیں یہ آپ کے رائشہ نہیں ایک ہاں تو یہ آپ کے تینوں بچوں کی آپ کو بتا ہے کہ عید کی خوشیاں تو فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں عید کی رات ہمیں امی میری اپنے گھر بلا لیتی ہیں چھوٹا بھائی ہے وہ بھی آ جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو میری امی جو ہے مٹن کورما بناتی ہے پھر ہم سب امی کو کہتے ہیں کہ امی آپ اپنے ہاتھ سے ہی ہمیں سب کو ڈال کے دیں بچپن کے ہمیں دن یاد آ جاتے ہیں سب ہی ایہا کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر کو واپس آ رہتے ہیں اپنے اپنے گھوصلوں میں واپس چلے جاتے ہیں بس یہ ہی ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا وقت نکال کے آپ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں الحمدللہ لیو جی یہ دیکھیں میرے چھوٹے بھائی کے کارنا میں یہ کہہ رہے ہاتھ کا کیمہ ایسے بنتا ہے آپ کو بتا ہے کہ جب سب ہی کٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہی رونکی ہوتی ہیں یہی مزے ہوتے ہیں